پاکستان ٹیم جو ٹینٹ پیگنگ کے پاکستان ٹیم کے کیاپٹن ہے سلطان صفدر علی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدی بہت شکریہ جی بہت مہربانی سلطان جی اور سب سے پہلے تو ٹینٹ پیگنگ مجھے پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی سنگل سپورٹ نیشن ہے فرکٹ مگر ٹینٹ پیگنگ جو کہ کافی عرصے سے چلتا ہوا گیم ہے شاہی گیم کہلاتا ہے تھوڑا چاہ پہلے اس سپورٹ کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو واقعہ ہوا یہ کیا واقعہ ہوا بلکل صحیح ہو گیا جی تو یہ بیسکلی نیزہ بازی تھی کوئی دنیا کے بیتالیس ممالک میں یہ گیم کھیلا جاتا ہے اور بیسکلی تو یہ پہلے جنگ کی پیکٹس ہوتی تھی لیکن ابھی اس نے کھیل کا درجہ لیا ہو تو اس میں ڈیفرنٹس کوئی پانچ چھے اس کے ڈسپلنز ہیں جیسے کرکٹ میں ون ڈے او ڈی آئی ٹی ٹین یہ ٹیسٹ سارا ہے تو اس کے اندر چھے ساٹھ ڈسپلنز ہیں جن کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہ نیزہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور تلوار کے ساتھ بھی یہ جو گیم ہے یہ کھیلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں یہ سنگل انڈویجول ایونٹس ہوتے ہیں ٹیم ایونٹس ہوتے ہیں اور دو ایونٹس جو ہیں اس میں نیزے کے ساتھ جو ہوتا ہے جی ایک رنگ پاسنگ اسے بولتے ہیں عام روٹین میں جو ہے وہ سمپلن پیگ اٹھاتے ہیں لیکن اس میں کلے سے پہلے جو پیگ لگا ہوتے ہیں اس سے پہلے دو سٹینڈز ہوتے ہیں جن کے اوپر رنگز لگے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ نیزے میں پرونے ہوتے ہیں وہ رنگز اور ان کے بعد پھر آپ نے پیگ کو بھی اٹھانا ہوتے ہیں تو اسی طرح جو آپ ساڈ کے ساتھ جب تنوار کے ساتھ بھاگتے ہیں تو اس میں انہی سٹینڈز کے اوپر لیمنز لگے ہوتے ہیں آل موس چھوٹے سائز کا مالٹہ ہوتے ہیں اس سے پہلے لیفٹ کٹنا ہے اور پھر رائٹ کٹنا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے پیگ اٹھانا ہوتے ہیں تو اس کے جو ٹوٹل نمبرز ہوتے ہیں آپ کے ٹیم کے انڈویجول اور ٹیم کے کاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں سے ٹاپ اور نمبرز ایسے نکالتے ہیں زیادہ سلطان صاحب زیادہ پاپلر کون سا اس میں کیٹیگری ہے یا دونوں ہی میں آپ کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے ایک ٹائم پر اس میں جی ایک ہی ٹائم پر جو ایمنٹ ہوتے ہیں اس میں چھ ایمنٹ ہیں جن کے ٹوٹل نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ سنگل اور ٹیم ایمنٹ اور اس میں سنگل میں یہ دو ایمنٹ ہوتے ہیں ان کے ٹوٹل نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کھیل کی کچھ مقبولیت کے بارے میں ہمیں بتائی ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ کہ پنجاب میں خاص سورٹ سے یہ بڑا دیں لاکھوں ہیں یہ پنجاب میں تو بہت زیادہ پپلر گیم ہے جی ابھی بھی ہمارا کیونکہ آلموسٹ اب سیزن اینڈ کی طرف ہے ویسے تو یہ ماہ تک جاتے ہیں جب پنجاب میں جب سیزن سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن آلموسٹ جو پنجاب اور کے پی کے کچھ شیریے میں اس ٹائم پر بہت زیادہ یہ گیم مقبول ہے اور وہاں پہ ابھی کوئی ایٹ تھاؤزنڈ کے قریب ریجسٹرڈ رائیڈرز ہیں جو اس ٹائم پہ پاکستان میں کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جی ابھی ایک بڑی چیز ہمارے لیے ہے کہ جو ہماری لوکل جو پاکستان میں نیزہ بازی کھیلی جاتی ہے اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے ہماری جو انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ ہے اس سے اور موسٹلی جب ہمارا جو سیزن ہے پاکستان میں نیزہ بازی کا سٹارٹ ہوتے تو آل موسٹ اتنے زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں کہ یہ اس کے دو سیزنز آتے ہیں ایک سردیوں کے انڈ میں اور ایک گرمیوں کے انڈ میں یہ یعنی کہ ایک ایوریج جو ٹمپریچر ہوتے ہیں اس میں یہ گیم ہوتی تو اس میں آل موسٹ ڈیٹس خالی نہیں ہوتی اور کئی بار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں ایک ہی ڈیٹ میں ایک ایک دو دو جگہ پیمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو ڈیفرنس کیا ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ورلڈ سٹانڈرٹس ہے وہ کیا ڈیفرنس ہے اس میں ڈیفرنس ہی ہے جی کہ بسیکلی ڈیفرنس تو بالکلی اس کا لگ گیا ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے جو انٹرنیشنلی کھیلی جاتی ہے جس کے رولز بہت سٹرکٹ ہیں جیسے ایک آپ پولو ہے ایک فری سٹائل پولو ہے اور اس کے سٹرکٹ رولز ہیں تو یہ بھی جو نیزہ بازی ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے یہ فری سٹائل ہے اور یہ صرف ہم نیزے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جو انٹرنیشنلی کھیلی جاتی ہے اس میں ایک تو نیزہ سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے جی لمبا ہوتا ہے اگر ہم پاکستان میں سکس فٹ کے نیزے پہ بھاگتے ہیں تو انٹرنیشنلی مینیموم سیون پوائنٹ ٹو فٹ کا نیزہ ہوتا ہے اور جو پاکستان میں ہم بھاگتے ہیں تو اس کو بالکل ہم سٹارٹ سے نیزے کو پکڑتے ہیں لیکن جب انٹرنیشنلی ہم بھاگتے ہیں تو اس کو سینٹر سے پکڑنا ہوتے ہیں جتنا اس کی ساڈ کا ہمارا سائز ہوتا ہے تلوار کا تاکہ ہم نے پھر تلوار پہ بھاگنا ہے تو ہمارا جو ٹیکنیک ہے وہ ایک ہی رہے پھر ہماری ٹیکنیک ڈیفرنٹ تو سلطان مسئلہ نہیں ہوتا مطلب آپ ایک ورلڈ ایونٹ میں جب جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ابھی جیسے ورلڈ کپ کالی فائر آپ پاکستان میں ہوگا کیونکہ وہ انڈیا میں ہونا تھا وہ پورا ہمیں واقعہ بھی آپ سے سنتی ہوں اور اس وجہ سے شفٹ ہو کے پاکستان آیا ہے آپ کو ایشو نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگ سارے ٹائم فریم تو ڈومیسٹکلی یہ کھیل رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل سیناریو میں جا کے اس میں ایشوز تو کافی زیادہ ہمارے لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارا ابھی تک پاکستان میں ایک ہی ایونٹ ہے سلطان انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل سٹائل نزہ بازی کا ہوتا ہے وہ آلموسٹ انڈ اکٹوبر میں ہوتا ہے اس کے ایڈاوہ ابھی تک پاکستان میں جب پھر ہمارے ٹیم کے ٹرائلز ہوتے ہیں تو وہ ایونٹ وہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں تو ابھی اتنے کوئی باقی ایونٹس پاکستان میں نہیں ہو رہے اگر یا تو پھر ہر سیزن میں دو دو تین تین ایونٹس مل رہے ہوں تو پلیئرز بھی ٹچ رہتے ہیں گیم کے ساتھ تو اس میں ابھی یہ ایشو ہے جی کہ ہم سارا سال تو وہ نزہ بازی کرتے ہیں ایک ایونٹ ہو یا جب ہمارے ٹرائلز ہوتے اس کے لیے ہم اپنی کچھ دنوں کے لیے چار پانچ دنوں کے لیے تیاری کرتے ہیں اور پھر ایونٹ پہ جاتے ہیں لیکن اس کے لیے بالکل ہماری سلطان صاحب ہماری کار کردگی کیسی رہی ہے پاکستان کے جو نیزہ باز جاتے ہیں جب انٹرنیشنل ایونٹس پہ ہیں پورے سال تو چلتے رہتے ہیں لیکن آپ نے بتایا ڈیفرنٹ فارمانٹ پہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں سو پاکستان کی کار کردگی ان بیالیس ممالک میں کیسی رہی ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو چار پانچ ٹاپ کی ٹیمز ہیں ان میں آتے ہیں اور جو پاکستان کی نیزہ بازی کی ٹیم ہے وہ بھی ہماری کرکٹ کی ٹیم کی طرح بڑی انپرڈکٹیبل ہے لیکن آلموسٹ الحمدللہ ابھی جو انڈیا میں بھی ایونٹ رہا اس میں بھی ہم نے سنگل میں گولڈ بھی لیا اور ٹیم ایونٹس میں دو سلور میڈل لیے ایک دو جو ایونٹس تھے ان میں ہم نے سلور میڈل بھی لیے برانز میڈل بھی لیے اور ایک ایونٹ جو ہے جو اوورال سکورنگ تھی اس میں بھی جو پانچ یا چھے ممالک کے کوئی تیسے کے پلیئرز جو وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ان میں سے ٹاپ فور میں بھی ہمارے دو پلیئر تھے صحیح ہمارا کمپیٹیشن انڈیا کے علاوہ اور کون سے ممالک سے ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بسکلی جی کیونکہ ہم ابھی جب انڈیا میں بھی گئے تو انڈیا کے کیونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤڈ تھا اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں بھی جاتے ہیں تو گھوڑے وہ پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو جو بھی ہوسٹ کنٹری ہوتے ہیں آپ اپنے گھوڑے لے کے نہیں جاتے جس طرح ایکوستیرین میں ہوتا ہے بالکل ایکوستیرین میں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن ایکوستیرین کے باقی جتنے بھی ڈسپلنز ہیں ان میں گھوڑے آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں آپ اپنے گھوڑے لے کے جاتے ہیں لیکن جو ایکوستیرین میں نیزہ بازی ہے اس میں جس ملک میں بھی جائیں گے وہ ہوسٹ کنٹری آپ کو گھوڑے پروائیڈ کرتے ہیں صحیح تو اس کے لیے یہ ہے جی کہ آل موسٹ اگر ویسے رینک میں دیکھا جائے تو الحمدللہ ہم انڈیا سے اوپر ہیں ویسے رینکیں لیکن ہمارے ساتھ جو ابھی کمپیٹ کرتے ہیں عربوں میں ایجب سعودیا اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ امار یہ ٹیمز یعنی کہ آل موسٹ پاکستان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں سو یہ کیا واقعہ ہوا یہ کیا ہوا جب انڈیا نے ہوسٹ کرنا شروع کیا ورل کپ کالی فائر کیا ہوا کیسے پکڑے گئے اور پھر اب یہاں شکت ہو گیا جی بالکل اس میں بسکلی وہاں پہ جو انڈیا میں ایونٹ ہوا ابھی لاسٹ مارچ میں ورل کپ کالی فائرنگ تو وہاں پہ ان کے جو نپال کی ٹیم تھی اس میں انڈیا کے پلیئرز کھیل رہے تھے کچھ تو لیکن میبھی اس میں اب ان کی جو بھی اپنی نیت تھی تو اس کے بعد جب ان کا ہو گیا ان کی نپال والی ٹیم بھی مس ہو گئی تو اس کے بعد انڈیا کے میڈیا نے ہی اس بات کو پھر اٹھایا جو کہ آئی ٹی پی ایف تک کی گئی اور آئی ٹی پی ایف نے اس کے بعد پھر ایکشن لیا اور جو انڈیا والا تھا ورل کپ کالی فائرنگ راؤنڈ تو اس وجہ سے کینسل ہوا بسکلی میبھی یہ بھی تھا کہ ان کے اگر پلیئرز نپال میں کھیل رہے ہوں تو شاید پاکستان کی ٹیم اگر آؤٹ ہوتی ہے تو وہ دو اگر دوسری ٹیمز اوپر آتی وہ دونوں ہی شاید دنیا کیلئے ہوتے ہیں جنرلی نپال ٹینٹ پیگنگ کا حصہ ہوتا ہے تو پھر ان کے پلیئرز بیچ میں سے کہاں غائب کی انہوں نے جو اپنے پلیئرز کھلا دی اس میں ہم نے تو جو جب ہمارے ساتھ کھیلے جی بیسکلی ہمارا وہاں پہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو انٹریکشنز بھی پلیئرز کے ساتھ بڑا کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنی کھیل کے اپنے ٹیم کے ساتھ فوکس ہوتا ہے سارا تو ہم نے تو جب اس میں کھیلتے ہوئے ایک دو دفعہ دیکھا ایک دو پلیئرز کو ہم اس میں جانتے بھی تھے لیکن ادھر آپ پیسے کھل کے پھر بات بھی نہیں کر سکتے آپ ہوتے ہیں سب کے ساتھ وہ گیم میں لیکن اس میں ہمیں آئیڈیا تھا ہم نے ادھر کوئی بات نہیں کی لیکن بعد میں جب ان کے اپنے ہی میڈیا نے بات اٹھائی تو اس پہ پھر یہ سارا بات انکوائری شروع ہوئی پھر آئی ٹی پی ایف نے ایک دفعہ ان کو بیچ میں سے انڈیا کی ٹیم کو سکپ کیا لیکن اس کے بعد اوپر والے جو آئی ٹی پی ایف کے لیول پہ باتیں چلتی رہی تو پھر انہوں نے کہا یہ کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہوا انڈیا میں وہ آپ کینسل کریں اس کو دوبارہ سے آپ ریشیڈیول کریں اور اگین ہو کریں ورنہ کرکٹ میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنے پستاخی کرے گا بی سی سے آئی کی لیکن یہاں پھر یہ سٹورنم میں تو کینسل کرا کے سو اب پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو یہ کون سے مہینے میں کب ریشیڈیول ہو رہا ہے یہ بسکلی جی اپنا نویمبر سے کوالیفائنگ راؤنڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو پاکستان کا چانس یہی ہے کہ فیب میں پاکستان میں یہ ہوگا کوالیفائنگ راؤنڈ اور ہمارے یہ انٹرنیشنل مقابلے لاہور میں ہی ہوسٹ کیے جاتے ہیں اس سے پہلے انٹرنیشنل مقابلے جو ہیں جی اپنا فیصل آباد میں بھی ہوتے رہے ہیں اور لاہور میں بھی ہوتے رہے ہیں اٹیک میں بھی ہوتے رہے ہیں تو ابھی آگے کیونکہ جب سپانسرز بھی اور ساری چیزیں ہوگی تو چانس یہی ہے جی کہ لاہور یا اسلام آباد میں ہی یہی مردی سلطان جب ہم بات کرتے ہیں جنرلی ہم اور سپورٹس کی بھی بات کرتے ہیں جن سپورٹس میں انویسمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس میں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ نئی جی مشکلات ہیں فیسلیٹیز نہیں ہیں اور اچھی خاصی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ٹین پیگن کوئی سستا گیم نہیں ہے کوئی آپ کو پرپریشن کے لیے آپ کے پاس گھوڑا ہونا ضروری آپ کے گراؤنڈ ہونا ضروری تو آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ہیں ٹین پیگن پاکستان فیڈریشن کو بھی یا آپ لوگوں کے بھی وہ مشکلات فیس کریں اس میں بلکل کافی ساری چیزیں جی اگر دیکھا جائے لیکن الحمدللہ پاکستان میں گراؤنڈ آویلیبل ہیں ہمارے سب سے خوبصورت گراؤنڈ ہیں اور سب سے بڑے گراؤنڈ ہمارے پاس پاکستان میں ٹین پیگنگ کے ہیں میں نے تو خود بھی اب جب انڈیا میں گئے یا دوسرے ملکوں میں ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں ان گراؤنڈ کی لیندھ اس حساب سے نہیں ہوتی جتنی ہمارے پاکستان میں ہوتی اور جو ہم پاکستان میں ٹین پیگنگ کھیلتے ہیں اس کا گراؤنڈ جو ہماری انٹرنیشنل ٹین پیگنگ ہے اس سے ڈبل ہوتا ہے لمبائی میں ٹینٹ میں اور اس کے ویٹ میں دونوں میں اور اس کے لیے بیسیکلی تو یہی ہے جی کہ اگر کوئی بھی ایک عام لور جو طبقہ ہمارا ہے اس میں سے بہت زیادہ پلئیرز ہمارے پاکستان سے ہیں اگر ہم ویسے بھی بات کریں اگر ہمارے پاکستان میں جو ہے ریجسٹرڈ پلئیرز ہیں اگر چھے ہزار ہیں تو ہمارے جب ٹرائلز ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل کی ایمنٹس ہوتے ہیں تو ان میں ساٹھ ستر لڑکے آتے ہیں اتنا ایک فرق ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے جی کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اگر وہ ان چیزوں کو ہائر کریں کوئی نہ کوئی سپانسرز آئیں لوگ آئیں جو اس گیم کو اور سپورٹ کریں ابھی اگر دیکھا جائے تو اوورال یعنی کہ ہمارے جو ایک رائیڈرز ہیں عام رائیڈرز ان کے لیے ایک ہی کلپ بسکلی پاکستان میں ہے سلطانی آمان کلپ کے نام سے جن میں سے رائیڈرز اور اوپر آ رہے ہیں ورنہ وہ ایک ہی طبقہ ہے مقصود جو کھیل رہے ہیں یا آئی تک گیم کر رہے ہیں یعنی کہ اب سلطانی آمان کلپ کے تقریباً آٹھ نو رائیڈرز آتے ہیں ٹرائیڈز کے لیے تو ہر سال جتنی بھی ٹیمز جاتی ہیں ان میں دو یا تین اس کلپ سے آتے ہیں ورنہ باقی ہر کوئی جتنے لوگ ہیں اپنے اون کپیسٹی میں رہ کے تیاری کرتے ہیں ان میں سے کبھی کبھار کوئی سیلیکٹ ہو گیا یا نہ ہوا تو اس میں یہی ہے جی کہ اگر سپنسرز آئیں اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ پلیئرز کو آئیر کریں اس کے لیے تاکہ ان کو تیاری میں آسانی رہے گراؤنڈ آویلیبل ہو گھوڑے چاہیے اس کے لیے آپ کو ایکوپوینٹ چاہیے بہت ساری چیزیں آپ کو اس کی ضرورت ہے تو تب ہی یہ گیم اور پرمان چاہیے پر سلطان ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ جب جیسے ابھی کالیفائرز کے لیے بھارت گئے تو گھوڑے وہیں جو ہوسٹ کنٹری ہوتی وہ آویلیبل کرتے ہیں کوئی سٹینڈرڈ ہے کہ نئی جی وہ سارے گھوڑے ایدھر اس ویٹ کے ہونے چاہیے یا اس اس سٹیندھ کے ہونے چاہیے کیسے اس کو میزر دیں اس میں بسکلی تو ہوتا ہے جی کہ گھوڑے آپ کو وہاں پہ بھی ڈراز میں ملتے ہیں لیکن اس میں وہاں پہ ایک سپیڈ ہوتی ہے کہ گھوڑے کو وہ ایک سپیڈ گن لگی ہوتی ہے جب آپ گھوڑا بھگاتے ہیں تو اس کے ڈسپلنز میں یہی آتا ہے آپ کو پینلٹی پڑھتی ہے اگر آپ جو بھی سکور کریں گے تو اس میں اگر گھوڑا کئی دفعہ کوئی بک مارتا ہے یا کوئی ایشو کرتا ہے اس پٹی کے درمیان جس پہ آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ وہاں پہ اپنی اپلیکیشن لکھ کے دیتے ہیں اور وہ جو ججز ہوتے ہیں یا ان کی جو جیوری ہوتی ہے وہ گھوڑے کو چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کا گھوڑا چینج ہوتے ہیں اور بڑا ایک اچھا نائس بریک فر اس اس ویل کے ہم سپورٹس کا دسکچ کرتے رہتے ہیں سلطان سفدر صاحب شکریہ آپ تشریف لائز آپ کا بہت شکریہ آپ نے نیزہ بازی کو ٹائم دیا ورنہ ہمیشہ ہی باتیں کرکٹ